کاؤپر سے بہت خوبصورت ہے کاؤپر سے بہت بھی کیا ح شانہ بہت زبردست چیز ہے کاؤپر سے بھی کیا حد эпיט geschrieben کاؤپر کا حسین ہے بiver کو دکھائیں اس میں Into cannas پر راب نہیں چلی جاتی جب دوبارہ آتا ہے تو آپ کو چاہتا ہے یہ تینک Gray والا ہے ہے میں آئیٹ آئیلن پر میں کاؤپر liek دیکھو ہوتا ہے میں آئیٹ آئیلن پر ایلن پر آئیٹ آئیلن پر برنوں پر سیمبل ہے اللہ کا شکر سب سے پہلے اپنے ایڈریس اور سب کا نمبر بتو ہمارا ایڈریس ہے شاب نمبر سات آٹھ آج ویور کو کیا چیز دکھا دیں آپ آج ویور کو تھوڑا سا مختصر چیز دکھائیں گے وہ کپنگ رینج ہے ہمارے پاس بڑے سائز میں بھی ہے چھوٹی سائز میں بھی ہے تو عدلہ بھائی کوکنگ رینج سے شروعات کرتے ہیں جی پزل بھائی پہلے یہ چھوٹو ملا کوکنگ رینج ہے نا یہ دکھائیں لوگوں کو اکثر اس کی ڈیمانڈ آتی کہ ہم نے ایمپورٹڈ کوکنگ رینج چاہیے تو ایمپورٹڈ کوکنگ رینج جو ہے نا اس کا میں سارا ڈیٹیل بتاؤں گا تاکہ ویور کی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ایمپورٹڈ اور پاکستانی کوکنگ رینج میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ ہے ترکی جی پاس کوکنگ رینج ترکی ہے ترکی جی پاس ہے جی پاس کا یہ کپنی یہ ویور کو دکھائیں عبداللہ اور یہ جو ہے نا کتنا برنر لے اس کا اس کا فور برنر ہے اور اس میں ایک گرل لگا ہوتا ہے بھیکنگ بھی کرتا ہے اور گرل لنگ بھی کرتا ہے دونوں کام کرتے گرم بھی کرتے اور باقع بھی کر سکتے ہو یہ پاسکتے ہو اور اس کے نیچے وہ سارے ایک جیس ہے اور ایک دالے تھے نہیں سارے ایک جیسے ہیں سارے ایک جیسے اس میں ایک ڈریل لگا ہوتا نا جب بگین کرنا ہو تو گرلنگ استمال نہیں ہوتے پھauge اس میں ایک چیزے رکھوگے اس کے نیچے بھی ایک برنر لگا ہوتا ہے اوپر بھی ایک برنر Griffin اور اس کو کوئی ایمپورٹڈ میں教 volts ہوتے ہیں. ڈبل سے ہوتے ہیں. آ اندر کی طرف سے بھی لگا ہوتا ہے اور باہر کی یہ دونوں لگا ہوئے دونوں لگے ہوتے ہیں واہر بھی ہے, باہر بھی ہوتے ہیں دن د آن باہر بھی ہے اور اس کا برنل، چار برنل ہیں استاً، اس کا فور برنہ اور اس کاvoir کتنے ہیں یہ ریٹ اس کی پرائیز ہے اپچ پن آظر اپچ پن آزار اور هذه لیرے لیکن چیز بہت اچھی ہے جپاس کب نہیں یہ باہر कلیے بنے آ آ آ باہر کیلئے بنے یہ لٹ میں آئے لیکن ہے فریش ہے اور یہ تین بار بڑے یا دو چھوٹے ہیں نا یہ دو چھوٹے ہوتے ہیں اور دو جو نا ایک بڑا ہوتا ہے ایک درمیانہ اور دو چھوٹے ہوتے ہیں یہ سوئی گیس والا آتے ہیں سلینڈر گیس والا دونوں آتے ہیں سوئی گیس میں بھی ہے اور سلینڈر آ سلینڈر میں بھی ہے سارے اس میں یہ آپ سے سب سے بڑی یہ یہ دیکھائیں ناظرین یہ ہے پائی برنر پائی برنر پائی برنر پائی برنر یہ بھی جی باس والا دونوں بھائی کامرہ ذرا نزدیک لائیں اور ویور کو دکھائیں ماشاءاللہ یہ وارٹرپروف برنر لگے ہوتے ہیں وارٹرپروف منز اس طرح ہوتا ہے نا کہ اس میں اگر کوئی چیز گر جائے تو اندر نہیں جاتی بلاکے بلکل ہاں بلاکے ایسے تھوڑا اسے پانے جو ہوتا ہے نا وہ جاتا لیکن اگر ایسے بڑے سی چیز ہونا وہ گر جائے تو وہ اندر نہیں جاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دیکھو یہ سینسر اس میں لگا ہوا ہے آٹومیٹک کیلئے جو گیس آہ لوٹ شرڈنگ ہوتی ہے نا آہ نا فوجید آٹومیٹک لیاف ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے اور اس کا سینل وارٹرپروف ہے اور وارٹرپروف برنے جالی دیکھو کافی مضبوط جالی لگے ہوئے ماشاءاللہ یہ جو برنر لگے ہوئے اس میں اٹلیا ہے یہ نزدیک لائیں میور کو دکھائیں اس میں اندر اٹلیا ہے دکھائی دے رہا ہے دکھائی دے رہا ہے اٹلی جو لکھا ہوا ہے میڈن اٹلی لکھا ہوا ہے اس کی جو برنر ہے یہ اٹلی کا بنا ہوا ہے بہت زبرداز برنر لگے ہیں اور اس کی جالی بھی کافی مضبوط ہے اور یہ نئے آتے یا پرانے آتے ہیں یہ فریش ہے بلکل فریش ہے یہ کوکنگ رینج کو دکھائیں افضلہ بھائی یہ نا اس میں بھی ڈبل ششہ لگا ہوا ہے اس میں ڈبل ششہ لگا ہوا ہے کافی بڑا ہے ڈبل ایکس لارج سائز ہے یہ دیکھو اندر دکھائیں اس میں بڑا گریل لگا ہوا ہے اس میں پورا بکڑا سکتا ہے جی اور دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا بکڑا تھے اور یہ جو نے چپاس کوالیٹی کئے اور اس میں پانچ برنل ہے اپول سائز ہے اس کریٹ کے کتنے بار یہ نائنٹی فائف تازن پچھانمی آزار پچھانمی آزار اور ہوم ڈیلیوری آل پاکستان میں آپ کرتے ہیں یہ لیکن اس طرح ہے نا کہ ہم ڈیلیوری کرتے ہیں اس کا الگ پیمنٹ ہوتا ہے اور پہلے ہم پیمنٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں نا بلدے کوئی چیز ہے ایڈوانس میں پیسے لیتے ہیں کشن ڈیلیوری نہیں کرتے اس کے لاؤں آپ کے پاس یہ کیٹ چلو کونسا چلو یہ جو ہے نا یہ ہونڈائی کا اپنی خصورت کا اپنی بہت زبردست چیزیں یہ دلہ بھائی ویور کی جس میں ایک انڈکشن لگا ہوتا ہے ٹوین ون میں ٹوین ون میں ٹوین ون میں ایک انڈکشن لگا ہوتا ہے اور ایک لیاں یہ بے گا وہ کروں یہ میں ایک کام کرتے ہیں گیس میں دونوں میں کام کرتے ہیں تو دونوں اٹھے اٹھے الدونوں البدا ہے کٹے ہیں یہ تقریباً دو سو سے مزد شروع ہوتا ہے تقریباً یہ ڈائی آزار دو آزار ساڑھے تو میرا خیال میںaspین ہی طوال م 1500 تکی جاتا ہے ساڑھے تین ہزار تکو لیاں اور ہٹ اپ گرمیش کتنے ساڑھے تین ہزار ہیں یہ انڈکشن ہے جس پر ستا پتیلہ رکھو گے یہ انڈکشن ہے اس پر پتیلہ رکھو گے پھر فوراں شرات ہو جاتا ہے چند چکلوں میں چیز کو گنام کرتا ہے اور یہ سوئی گیس کیلے ہیں اور یہ صرف سٹیل اس میں کام کرتے ہیں پتیلہ جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے کام کرے گا اور انڈائی کپنی کوریا والا ہے میڈن کوریا کپنی ہے جی اور اس کے لئے آپ کے پاس اور کیا چیز آپ کے پاس آئے ادھرا بھائی نظرین کو دکھائیں یہ نئے چھلا ہے نا نئے ڈیزائن میں تین برنر والا ہے تین برنر کا ہے اس کی پرائس ہے سولہ ہزار پانچ یہ کہاں کی بنا ہوئے یہ چائنے کا بنا ہوئے چائنے کا بنا ہوئے راڈو کمپنی ہے راڈو کمپنی ہے راڈو کمپنی ہے اور بہت وزنی برنر اس میں لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً کتنا وزن برداشت کرتے اس میں وہ کیچن کا کیا ہے وہ کیچن پچیس تیس کیلو آسانی سے رکھ سکتے ہیں ایک برنر پر ایک برنر پر انشاءاللہ بلکل خوبصورت کوالٹیک ہے بہت زبرداشت چیز ہیں اور اکثر یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ گلاس کا بنا گلاس ہے گلاس کے شیشہ لگا ہوئے اوپر جو ہیں شیشہ لگا ہوئے اس کو ٹمبر گلاس کہتے ہیں ٹمبر گلاس کے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کون سو وارنٹی ہے عبداللہ بھائی یہ نظرین کے ہوت دکھائیں بہت زبردست ہوت ہے انجلونو کمپنی ہوتا ہے بہت زبردست چیز ہے پیور کو یہ دکھائیں اور اس کی پرائس ہے پینتالیس ہزار پینتالیس ہزار رادو ہوت ہے یہ ٹیمر والے یہ ٹچ سنسر ہے اس میں چائیڈ لاکھ بھی لگا ہوتا ہے چینڈ لاکھ بھی لگا ہوتا ہے اس کی پرائس ہے انہتیس ہزار پائنس سو انہتیس ہزار اور یہ نظرین کو میں بتاؤں یہ جو ریڈ ہے نا آج کل یہ جگہ پہ پڑھتا نہیں ہے جے روز روز کی بات ہوتی ہے ہفتہ ہون کی بات ہوتی ہے ریڈ بڑھتی جاتی ہے ٹیک ایک ایک ایوالا ہوت ہے اور ایک ایوالا ہے اپلیم گیس کا یہ چبیس ہزار پائنس ہوتا ہے یہ اوڈ بھی دکھائیں یہ کافی خوبصورت ہے اس میں اس کے نیچے تین جالی لگی ہے تین جالی لگی ہے اس کو فیلٹر بھی کہتا ہے فیلٹر بھی لگی ہے تین جالی بلکل زبردست لیڈ ڈیزائن ہے لیڈ ڈیزائن ہے اور بلاس والا تھے ٹی ٹائپ ہے اس کی پرائس ہے اٹھتیس ہزار اٹھتیس ہزار اٹھتیس ہزار اس کے علاوہ آپ کو بات یہ بھی بتا یہ بھی ان کو خوبصورت کپنے یہ اوڈ بھی دکھائیں نظرین کو اس کی پرائس ہے اٹھتالیس ہزار ٹیک ہے اٹھتالیس ہزار بہت زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور انشاءاللہ بلکل سستر ایٹ میں آپ لوگ کو مل جائے کسی بھائی کو چاہی بے شک کال کر سکتے اوپر میں فزل بھائی کو لمبر منشن کرا دوں گا اور انشاءاللہ آپ لینڈ لیوری کر سکتے اور فزل بھائی آپ سے جاتے جاتے اپنا نمبر بھی بتا دوں گا اور ایک بار پھر ہمارا ایڈریس نوٹ کریں ڈالن الیکٹرانکس اے نیو بلک ڈیرانو مرکیت شاب نمبر سات آٹھ ڈرخانو مرکیت شاور اور ہمارا ورشب نمبر 0310-9393 تھی ہمارا ایڈریس ہے اور دوسرا بھائی کا نمبر ایو بھی آل دولہ بھائیس امریکس کرنگا کو ہیڈلائن پی چلائیں اللہ آفیس اللہ آفیس